ریاست میں تعلیمی نظام کا حال بے حال ہے جہاں حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ پرائمری لیول پر تعلیمی نظام کو مستحکم کیا جا رہا ہے وہی ریاست کے گوشے گوشے میں ایسے کئی اسکول ہیں جہاں بنیادی سہولیات مکمل طور گائب ہے اسی کی ایک مثال مخرہما پلواما میں موجود پرائمری اسکول ہے جو محض دین کمروں پر مشتمل ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسکول کے بغل کے آہاتے میں گاؤں والے جانوروں کو رکھتے ہیں جس کی وجہ سے طلاب کی تدریسی عمل میں شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے پیش ہے اسی سلطن میں جہاں گر ملک کی یہ ریپورٹ ہمزمین دارچہ یہ مچھ تھوار گھاں گئی نے اچھوان دیمچ کرا گھو بڑھتہ اچھوان مشہ اچھو پیامار پیوان چھے کی چی ناں مجھنا آشکالیں میر تھائی کے چھے پرابلم کے جس سکول اسم یہ چھے رووتوان اچھا چھے اندر آبیچی ہے یہ آنڈواندو گوپاں اچھوان پاک یہ مچھتوان ٹانگا اچھوانیت پاڑھنے ہمان ریاستی حکومت تعلیمی شعبہ کو عالی اور بلند منانے کے لیے بڑے بڑے دعوے تو کرتی ہے لیکن دوسری ہی جانب دیکھا جائے تو ان کے سارے دعوے زمینی سطح پر سراب ثابت ہو رہے ہیں اسی کی مثال وکھرون پلواما کا کور میں پرائیمری میڈر سکول اپنی حالت خود بیان کر رہا ہے اس سکول میں خالی تین ہی کمرے ہیں جس میں ایک کمرہ تو آفیس کے لیے رکھا ہوا ہے اور دو کمروں میں پانچویں جماعت تک بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے دوسری ہی جانب دیکھا جائے تو اس سکول کے ساتھ ایک قائق کا تبیلہ ہے جس سے بچوں کو پڑھنے میں کافی مشکلات ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں حکومت سکول کے لیے کیا کرتی ہے کمرہ میں نے ایجاز کے ساتھ میں جہانگیر ملک منصف ٹیلی